مکم خالت مقبول صدی کی حیدرباد میں پرس کانفرنس کر رہے ہیں یہ چلتیں براہ راز وہ جمہوریت جس کے ذریعے جمہوریت کے سمراد عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانا ممکن بنایا جا سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا بڑا عالمیہ یہ رہا ہے کہ یہاں پر جب بھی نام نیاد جمہوریتیں رہی ہیں تو بنیادی جمہوریتیں غیب ہو جاتے ہیں یہاں کی جاگردانانہ سیاست وڈیرہ حکمران کبھی بھی عام پاکستانیوں کی زندگی کو میں تبدیلی کی خواہش نہیں رکھتا یہ جاگردانانہ نظام تو پلتا ہی جہالت پہ ہے جبر پہ ہے بھوپ پہ ہے غربت پہ ہے بے روزداری پہ پلتا ہے آپ بتائیے کیا پاکستان کی بائیس کروڑ امام کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں بیس لاکھ جانوں کے قربانیوں کے ساتھ بننے والا ملک کیا اس بات کا حق دار نہیں ہے کہ اقوام عالم میں سر رہا کے چل سکے پاکستان میں لسانی بنیادوں میں صوبے بنے ہوئے ہیں اور زیلی شنافتیں لیسی بنیاد پر ہیں کیا وہ لوگ جن کے آبا و اجداد نے بیس لاکھ جانوں کی قربانی دی اور جن کی لسانی پہچان کے بجائے علاقائی پہچان کے بجائے نظریاتی پہچان ہے کیا ان کو مکمل طور پر ان کی حقوق اور ان کی قومیت کو تسلیم کروا دینا ہمارا حق نہیں تھا بہرحال یہ بات میں کئی بار کہتا رہا ہوں کہ کینگرو کوٹس کے ذریعے ہم پر ہزاروں سزائیں لاکھوں ایف آئی آرز اور ہزاروں سزائیں انکیم کی تارپونوں کو پلتی رہی ہیں لیکن تاریخ یہ ہے کہ آج تک سوائے ایک شخص کے کوئی گناہگار ثابت نہیں ہمیں پاکستان کی عدالتی نظام پر جو تھوڑا بہت بروسہ ہے عالی عدالتوں پر رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کل عدالتوں نے اپنے ہی پاکستان کی نظام انصاف نے اپنی لاج رکھی ہے قانون کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا فیصلہ کی ذمہ داری ہے انہی کا اختیار ہے اگر اقوان کے درمیان سیاسی جماعتوں کے درمیان نظریات کے درمیان آئین کے مختلف شکوں کے حوالے سے کوئی مختلف خیال موجود ہیں تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے آج آپ کے کیمرو کے ذریعے اٹھارویں ترمیم پر ایم کیو ایم کی وہ ٹیم جو اٹھارویں ترمیم کے لیے ایم کیم کے جانب سے جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی ان کو سلام پیش کرنے کا دل دی کیونکہ جب پاکستان پیپوس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے اٹھارویں ترمیم کے لیے فیصلہ کر لیا تھا تو ایم کی اددی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہم نے اسی دن کے لیے اسی وقت کے لیے پاکستان کی عوام تک جمہوریت کے سمراد پہنچانے کا راستہ بنانے کے لیے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو حکومت بنانے کے لیے اور سب سے اہم اور بنیادی حکومت بنانے کے لیے ہم نے آرٹیکل ایک سو چالیس کے اس آئین میں اور اٹھارویں ترمیم میں دلوایا تھا وہ بیج ڈالی تھی آج اس سے پودا پھوٹ پڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک شجر سایہ دار اور پھلدار بن کے دکھائے گا اور ہم کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ ہمارے لیے جشن کا معاملہ نہیں ہے شکر کا معاملہ ہے شکر صدد شکر اس خدا کا کہ جس میں ہمارے ہمیں یہ کامیابی دلوای ہے اور یہ کامیابی این پیو ایم کی کامیابی نہیں ہے یہ کامیابی محض سن کے شہر علاقوں کی بھی کامیابی نہیں ہے یہ کامیابی پورے پاکستان کی ہے لیکن کیونکہ فیصلہ سن کے حوالے سے آیا ہے کل بھی میں نے کہا ہے کہ ہم نے سن کے غریب ہاریوں طالب علموں مزدوروں میڈل کلاس لوگر میڈل کلاس اور لوگر کلاس کے سنگیوں کے لیے ایک موقع فرام کیا ہے ایک طاقت فرام کی ہے ایک پہچان فرام کی ہے آئیے ہمارے ساتھ مل کر جاگرداروں کی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں آج اس فیصلے کے بعد ہی ممکن ہو سکا ہے کہ آم ایک پڑا لکھا سندھی نوجوان کسی وڑیرے کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دے کہ تم سے زیادہ حق اس ایوان پہ پہنچنے کا میرا ہے کیونکہ میں تم سے زیادہ اٹھانوے فیصد پاکستانیوں کے مسائل کو نہ صرف جانتا ہوں بلکہ برسہ برس سے اسے نبردازمہ بھی میں آپ کی کیمرو کے ذریعے پاکستان کی عوام سے بھی کہتا ہوں یہ فیصلے اب پنجاب خیبر پختنخواہ اور بروچستان کی قسمت کو تبدیل کرنے کا بھی باعث بنیں گے آئیے آخری دفعہ حتمی دفعہ فائنل آنسلوٹ کے لیے اس اختدار مافیا سے مارشاللہ اور جادردارنا جمہوریت کی جگہ جنمن جمہوریت ایک شراکتی شمولیتی جمہوریت آئیے پور پاکستان اس جاگردارنا جمہوریت کو اس موروسی سیاست کو اس خاندانی حکومتوں کو ان کا تخت اُلٹ کے رکھ دیں میں مبارکباد پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عمام کو دھویا اور ان کو یہ کہوں گا کہ موقع ہے آپ آگے بڑی عمام کی پیچھے چلنے کو تیار ہے میں آپ سندھیوں سے کہتا ہوں سندھی ہاریوں سے کہتا ہوں مزدوروں اور طالبے میں اسے کہتا ہوں وکلا سے کہتا ہوں آپ آگے قدم بڑھائیے اس جاگردارنا جمہوریت کو جڑ سے اُخھارنے کے لیے ہم آپ کی پیچھے چلنے کو تیار ہیں آج ہم اسی جمہوریت اور عام پاکستانی کو اختیار دینے کی اس جنگ جو ہم نے قانون کے میدان میں جیتی ہے قانونی جنگ سے پاکستان کی عوام کیلئے جیتی ہے اس کے ایک شہید تو پچھلے دنوں کراچی کے اسلم بھائی بھی تھے اور ایک شہید تندو علیار کا خلیل الرحمان بھائی بھی ہمارا تھا ان شہیدوں کو زندہ قوم میں کبھی نہیں بھولتی جب آنکھ کی جاننی پڑتی ہے وہ میری ماں بہنیں جنہیں کبھی پکا کلا میں جن کی سینوں میں فولا دی آتشی گولیاں اتاری گئی میری وہ بہنیں جنہیں کبھی ریگل چوپ پر جن پر گھوڑے دوڑا دیے گئے کبھی وزیر آلہ ہاؤز میں ان کے اوپر شیلنگ اور ان کے اوپر لٹی چانچ دی گئی یہ سب ملی قربانیوں پر نتیجہ ہے حیدر آباد اس جد و جہد کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ اسی قلعے سے وہ سورج وہ راستہ وہ کامیابی نمودار ہوگی کہ جس کا انتظار پاکستان بنانے والے بانی پاکستان بھی اور بانی آنے پاکستان بھی اور ان کی اولادیں اپنے آنکھوں میں جو خواب سجائی بھی تھی انشاءاللہ تعالی میں تمام باقی بھی سیاسی جماعتوں کو یہ کہوں گا کہ یہ موقع ہے ہم کریڈٹ لینا نہیں چاہتے سارا سارا کریڈٹ سارا ساری شکر اللہ اور اس کے بعد عدالتوں کو ہم دے رہے ہیں آئیے سیاست کرنے کے بجائے عبادت کی طرح اس موقع کو لیں اور آم پاکستانیوں کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ آپ سر کی آمد کا آپ کو بتائیں کہ رہنما ایم کی ایم خالد مقبول صدیقی ہیڈرابات میں پرس کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جاگی درانہ نظام جہالت اور غربت پر قائم کیا جاتا ہے ملک میں لیسانی بنیاد پر صوبے بنائے گئے ہیں